اللہ 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 اس کے مقابلے میں اگر رسول اکرم علیہ السلام کا ایک غلام بھی ہو تو اس کا مقام مرتبہ کیا ہوتا چند اشار ہیں لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے اہلِ کلم میں جس کا بہت احترام تھا جو لاں گہے سکندرِ رومی تھا ایشیا گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا تاریخ کہہ رہی ہے رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پوروس و دارانے خام تھا دنیا کے اس شہنشہِ انجم سپاہ کو حیرس سے دیکھتا خلقِ نیلے خام تھا آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں تاریخ داں بھی اسے پہچانتا نہیں لیکن بلال وہ حبشی زادہِ فقیر لیکن وہ بلال حبشی زادہِ فقیر فطرت تھی جس کی نورِ نبوغت سے مستنیر جس کا امی عزل سے ہوا سینہِ بلال محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر ہوتا ہے جو اسود و اہمر میں اختلاط کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوِ امیر ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوشِ چرخِ پیر اقبال کس کے عشق کا یہ فیضِ عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے آئیے رسولِ اکرم علیہ السلام کی بارگاہِ بے کس پناہ میں ہی آج زانہ نیازمندی کے لیے میں علامہ محمد ابو بکر زاہدی کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اپنی غلامی کا اظہار کریں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ دن اے میرے شاہد شرک و غرب نون جوی غزا تیری اے میرے شاہد شرک کو غرب نون جوی غزا تیری اے میرے بہوریاں نشین اے میرے بہوریاں نشین سارا جہاں گدا تیرا پڑو سلے اللہ نبی اے نا سلے اللہ میرا تک آئے نا آیت میں تیرے سوا کوئی نہیں ارز تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا ارز تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا سلے اللہ نبی اے نا سلے اللہ محمد سلے اللہ نبی اے نا سلے اللہ نبی اے نا سنگزنوں میں گر کے بھی تُو نے انہیں دعا ہی دی سنگزنوں میں گر کے بھی تُو نے انہیں دعا ہی دی تشتِ بلا سے بار ہاں یا رسول اللہ دشتِ بلا سے بار ہاں گزرا ہے قافلا تیرا سلے اللہ نبی اے نا انہیں دی سبائیں تھے وہ اللہ ہوں احق کی ہی سبائیں دیتے سہھ کے کفار کے آزار بلالِ حبشی ساجد اب بھی زمانے میں مثال روشن آپ کی عظمت کردار بلال حمشی اور دوسری شخصیت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مقداد نجمِ بزمِ شاہِ انبیاء حضرت مقداد نجمِ بزمِ شاہِ انبیاء رضمِ عشق عاشسیتِ مکمل آشنا ان کا سینہ نورِ ایمان کا خزینہ بن گیا وہ مہاجر وہ صحابی ناصرِ دینِ خدا نقدِ جان جب پیش کی مقداد سرکار کو آپ نے دی تھی دعا جزائے خیر ساجد ان کے دل میں تھی حبِ علی راسق ہوئی ساجد ان کے دل میں تھی حبِ علی راسق ہوئی آلِ احمد کی غلامی کا شرف ان کو ملا حضرتِ مقداد نجمِ بزمِ شاہِ انبیاء رضمِ عشق و آشرتی سے مکمل آشنا آئیے سلسلہ سخہ نارائی کو ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں اور میں سبزادہ سید عطیق رحمان بخاری صاحب کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اظہارِ خیال کریں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدر اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ صدق اللہ مولانا العظیم ابتدا ہے احکم الحاکمین کے بابرکت و رزیم نام سے اربحہ درود و سلام کا نظرانہ سلطانِ حسینانِ جہاں کی ذاتِ والا تیبار پہ انتہائی زی قدر زی شرف حاضرین سامین ناظرین آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکہ میں کھلا جس دم میں خانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھلا جس دم میں خانہ محمد کا پی پی کے ہوا ہر ایک مستانہ محمد کا یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ میرے آقا ایک کونین کا جو میں خانہ ہے توجہ رکھے میری طرف جس انسان میں جتنا ذرف اللہ کی رحمت سے منور ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس میں خانے سے استفادہ کرتا ہے یہ تمام تر سعادتوں اور سیادتوں کے بعد نصیب ہوتا ہے اور یاد رکھیے جو درِ حبیبِ داور کا میخار بن جاتا ہے اللہ کی ساری رحمتیں اس سے عشق کرنا شروع کر دیتی ہیں مکہ میں کھلا جس دم میں خانہ محمد کا پی پی کے ہوا ہر اتمستانہ محمد کا اردو عدب ہے اور اس تخیل کو سنیے گا تھا سوزِ محبت میں جل جل کے مزے لیتا یہ جملہ سمجھے گے جتنی لمبی گفتگو کر لی جائے بیان کر لیا جائے لیکن یہ ایک جملہ اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہمارے لیے ہماری زندگیوں کے تمام سانچے سیدھا کرنا آسان ہو جائیں گے تھا سوزِ محبت میں جل جل کے مزے لیتا یہ محبت کون سی ہے وہ محبت جو جہاں بر میں سب سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے یہ محبت کون سی ہے وہ محبت لوگ سر کی آنکھوں سے ان کا دیدار کریں تو انہی سے محبت کریں لوگ بین دیکھے بھی انہی سے محبت کریں کلام سنیں تو انہی سے محبت کریں الفاظ سنیں تو انہی سے محبت کریں مجلس ملے تو محبت کریں مجلس نہ ملے تو محبت کریں بلکہ مجھے کہنے دیجئے وہ واحد ذات جس کو اللہ نے جہان رنگ و بو پر کرم نواز فرمایا تھا کہ محبت بھی ان کی محبت سے سرشار ہو گئی تھی اب اس محبت میں سوز ہے سوزو تپش سخون میں گھر چاہتا ہے تو یہاں پر کھڑے ہونے والوں کے لیے ہے سوزو تپش سخون میں گھر چاہتا ہے تو عشق نبی کی آگ میں تائے پگل کے آگ میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ وہ سوز ہے جس سوز کے بعد انسان کے سینے کے اندر اللہ کی رحمت سے محبت تڑپنے لگتی ہے پنپنے لگتی ہے کہا تھا سوز محبت میں جل جل کے مزے لیتا امانداری سے بتائیے گا کیا کبھی جلنا بھی مزا دیتا ہے بولیں کیا کبھی جلنا بھی مزا دیتا ہے جلنا تو تکلیف دیتا ہے جلنا تو عذیت دیتا ہے جلنا اگر ہم روحانی اعتبار سے دیکھیں تو حسد کو جنم دیتا ہے جلنے میں کوئی خیر نہیں ہے لیکن کان کھول کے سننی جئے مسیلمت القذاب کے دربار میں اگر کوئی آقا کے نام پر جل جاتا ہے اس کا جلنا جہاں پر کو بتاتا ہے لوگو ایک دیئے کے ایک پروانے کی محبت میں چاہت میں ساری رات دیئے کے گرد پروانہ جونتا رہتا ہے آخر مر جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے لیکن وہ جو شمِ رسالت ہے وہ جو نورِ نبوت ہے وہ جو مہتابِ نبوت ہے وہ جو شمسِ نبوت ہے وہ جو قمرِ نبوت ہے جو ان کے نام پر جل جاتا ہے اس کا امام بنا دیا جاتا ہے تاسوزِ محبت میں جل جل کے مزے لیتا اللہ رے بلال عاشق پڑیئے نا اللہ رے بلال عاشق پروانہ محمد کا صل اللہ ادرہات رکھیں بولیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب کی توجہ چاہوں گا خصوصاً اس ادارے کے اساتذہ کی کہ آر دو ہستیوں کا تذکرہ ہے ایک ہستی وہ ہے کہ عشقِ مصطفیٰ میں ان کا ثانی کوئی نہیں ایک ہستی وہ ہے کہ عشقِ مصطفیٰ میں ان کا ثانی کوئی نہیں اور دوسری وہ ہے کہ حبِ مرتضیٰ میں ان کا ثانی کوئی نہیں اور آج کی یہ مجلس ہے اس میں تصرف ہے اس ذاتِ والا تبار کا اس میرے اور آپ کے کریم آقا کی ہستیے لا یزال کا کہ جن کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے ادھر علی المرتضیٰ بھی تڑپ رہے ہیں ادھر آسمان پہ سورج بھی تڑپ رہا ہے اور آئیے سنیے گا میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے ان میں سے حضرتِ بلالِ حمشی کا تذکرہِ خیر آپ کی خدمت میں پیش کروں میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے گا جو حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے لگ جاتا ہے اس کے تذکرے میرا رب زندہ فرما دیتا ہے میں اس بات کو آپ کو اس انداز میں بتا دوں کہ جتنی بات حرون شاہ صاحب نے کی اس سے آگے لے جا کے فہیم شاہ صاحب نے جو حضرتِ اقبال کا خراجِ تحسین پیش کیا اس کو آگے لے جا کے میں عرض کروں جب تک حضرتِ بلال آقاِ کنین کی عشق سے سرشار نہ ہوئے تھے تب تک امیہ بن خلف کا تصرف ان کے جسم اور روح پہ قائم تھا علماء میرا جملہ سمجھیں گے جب تک حضور کا عشق نہ ملا غیر کا قبضہ جسم اور روح پہ تھا اور جب بلال عشقِ رسول میں قائم ہو گئے نمائع ہو گئے منور ہو گئے دوب گئے حضور کے عشقِ محبت میں غوطہ زن ہونے لگے اللہ نے جہان کے سب سے بڑے سچے کو بیج کے بلال کو خرید کے مصطفیٰ کے قدموں میں بٹھا کے کہا جب یہ ان کے تھے تو حالت کوئی نہ تھی آج ان کے ہیں تو ہر کسی کو بلال کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا آپ اس بات کو اس تناظر میں دیکھئے کوئی بھی خرید سکتا تھا حضرتِ صدیق نے کیوں خریدا جتنا بلال سچا تھا اتنا ہی صدیق کا مال سچا تھا یہ جملہ میرا سن لیں نا جتنا بلال سچا تھا اتنا جنابِ صدیق کا مال سچا تھا اور جتنا جنابِ صدیق کا مال سچا تھا اتنا ہی مقداد کے آقا جنابِ مرتضی ابو طالب کا لال سچا تھا یہ ساری بات سچوں کی ہے سچائی یہاں آکے سجدہ ریز ہوتی ہے تروازوں پہ تستک دیتی ہے اپنے لیے بھیک مانگا کرتی ہے طہارت انہی سے اوج پاتی ہے کرامت انہی سے اوج پاتی ہے امامت انہی سے اوج پاتی ہے سہانت انہی سے اوج پاتی ہے رسالت انہی سے اوج پاتی ہے تجارت انہی سے اوج پاتی ہے میں تڑپ کے کہنا چاہوں گا کل بھی رسول اللہ کی غلامی کتاج انہی کے سر پہ تھا آج بھی حضور کی غلامی کتاج انہی کے سر پہ موجود ہے اب دنیا کے معاملات ہیں نا حوادثات زمانہ ہیں اس وقت وہ ظاہراً مال و ذر میں تھے اروج میں تھے آج اگر عاشق کو سمجھ نہیں آتی کہ تدبیرِ خداوند کیا ہے تو آؤ مکہ مکرمہ میں دیکھو تدبیرِ خداوند کیا ہے وہ رات کے پچھلے پہر ظاہرہ بطول کے بابا کے جمیل شہرے کا دیدار کرنا تھا کہ بلال کے دل کے اندر سے عشقِ الہیہ عشقِ رسالت نے انگڑائیاں لے لی میرا رب بتانا کیا چاہتا ہے ادھر آج الگ تناظر میں فقیر جملہ عرض کرے بابا حضور کی موجودگی میں بڑے بڑے ہوں گے جنہوں نے سرداری کے سر پہ کلمہ پڑا ہوگا بڑے ہوں گے جنہوں نے طاقت کے سر پہ کلمہ پڑا ہوگا بڑے ہوں گے جو مال و ذر میں تھے مقام رکھتے تھے انہوں نے کلمہ پڑ دیا میرا رب بتانا چاہتا ہے میں پیمبر کے کلمے کو یہ عوج دینا چاہتا ہوں اگر ایک غلام کلمہ پڑے گا عمر کا امام بنا دیا جائے گا کہاں گئی تمہاری طاقت کہاں گئی تمہاری صفاہ کہاں گئی تمہارا درد دینا کہاں گئی تمہارا رستے کی رکاوٹ بننا تم نے الٹا لٹا کے بھی روکا سیدھا لٹا کے بھی روٹا رات کے پچھلے پہر بھی کہا زبان بندی ہو جائے دن کے لمحوں میں بھی کہا ریت ڈالو زخم کے اندر کے انہیں روک لیا جائے ارے تمہیں کیا پتا جب عشق سرچر کے بولتا ہے دلال کے سینے سینے سے محمد محمد کی صدایں آیا کرتی ہیں یہ فضل سے ہوتا ہے یہ عطا سے ہوتا ہے یہ کرم سے ہوتا ہے لیکن ضروری یہ ہے یہ جملہ سنیے گا لیکن ضروری یہ ہے کہ جب فضل نے آنا ہو کرم نے کرم فرمانا ہو کرم ادھر بھی آئے نا جب کرم نے کرم فرمانا ہو تو وہ وجود بھی اس قابل ہونا چاہیے وہ وجود بھی اس قابل ہونا چاہیے تم نے ظاہراً سمجھا وہ مقداد بھی نسود یہ بلال اسود تم نے سمجھا کہ یہ اسود ہیں یہ اسود نہیں تھے بلکہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ نے نور ایمان کی نورانیت اور کرنوں کو بچھانے کا ذریعہ بنا دیا تھا اب سنیئے نہ بات کیا ہے جنابِ بلال آئے انہوں نے اس آیت کا اپنی زندگی کے اندر عملی نمونہ کیا جان رسولِ اکرم کے نام پہ مال تھا نہیں جو تھا رسولِ اکرم کے نام پہ اپنا سب کچھ رسولِ اکرم کے نام پہ اب اللہ کا وعدہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت ملے گی اس لیے سیدہ زہرہ کو ملکہ بنا دیا جنت کا کہ اس وعدے کو ان سے بڑھ کے کسی نے پورا نہ کیا خواہ وہ جان دینے کی باری خواہ وہ اولاد دینے کی باری خواہ وہ مال دینے کی باری نبی زادی نے سب سے بڑھ کے دی لیکن ربا کے بیٹے نے بھی کمال کر دیا آقا کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جب سب کچھ قربان کر دیا گیا جنابِ صدیقی اکبر تڑپ کے گئے مومہ کی قیمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کبھی آؤ اس تخیل کو سوچو کہ حرم کی رونک ہو اور اس رونک میں ظالم سامنے بیٹھا ہو ایک طرف غرور ہے دوسری طرف آجزی ایک طرف شتم ہے دوسری طرف رحمت ایک طرف زلالت ہے دوسری طرف ریاضت و عبادت ایک طرف گستاخ ہے دوسری طرف آشکے رسول بلالِ حبشی ہے اور آج خریدنے کون آیا آج صدیقِ اکبر خریدنے آئے آج صدیقِ کائنات خریدنے آئے یہ مال مانگتا گیا صدیقِ دنیا کے ٹکر پھینکتا گیا اور بتا دیا تیرا مانگ مانگ کے حال تھک جائے گا میرا زہرہ کے بابا کے نالین پر وارنا کبھی بھی نہیں تھکے گا یہ کوئی عام سودا نہیں تھا یہ کوئی عام سودا نہیں تھا کہ بلالِ حبشی کو صدیقِ اکبر نے خریدا اور مزہ کی بات بتاؤں میرٹ پہ نہیں خریدا میرٹ ہوتا ہے نا ایک ریڈ فکس ہوتا ہے میرٹ پہ نہیں خریدا میں ایک جملہ یہاں عرض کروں جو رب بلال کے لیے دنیا کے سارے قوانین اور میرٹ توڑ دیتا ہے بتائیے وہ زہرہ کے بابا کے عشق میں کیا حلم فرمائے گا اب سنے باق کیا ہے اس کے بعد بھی یہ نہیں تھی کہ یہ پھولوں کی شیج ہے ہر طرف سے ہونے والے ظلم کو برداشت کرنے والا بلال حضور کے عشق میں فنا ہونے والا بلال اپنے آپ کو نبی اکرم کے لیے سوزِ محبت کی تپش میں جلانے والا بلال وہ عزتوں کے ساتھ منور ہو جائے حضور اس بلال کو سینے سے لگائیں حضور اس بلال کے لیے نکاحِ کائنات کا دنیا کا انتظام کریں سرکارِ دعالم اس بلال کی زبان کو معزنِ اسلام بنائیں یہ کوئی آج کے معزن کی بات نہیں ہے کہ جس کے حلق کے نیچے اس کی آواز نہ جائے بلال جس کی ازان پر لبائق میرے حبیب فرمایا کرتے بلال کی ازان پر لبائق صحابہِ کرام فرمایا کرتے اہلِ بیتِ اتھار فرمایا کرتے جنابِ حسن نے کہا امہ حضور ساری راہ سردے میں رہتی جب سب بلال ازان دیتا یہ تعلق تھا بلال کی ازان کا میرے بھائیوں کتنی صفائی چاہیے کتنی سچائی چاہیے کتنی طہارت چاہیے کتنا بخت کی بلندی چاہیے کہ میرے نبی نے عمر کا سیدی بنانے پر بھی اقتفاہ نہ کیا وہ دن آ گیا جب وہ سہن میں بیٹھنے والے آج سہن میں گرے پڑے ہیں آج گردنیں جکی پڑی ہیں آج غرور ٹوٹ گیا آج کفر ٹوٹ گیا آج کفر ٹوٹ گیا آج دنیا کا مال ہار گیا آج دنیا کی طاقت ہار گئی آج دنیا کے ظلم ہار گئے آج نسبت مصطفیٰ عام ہو گئی ہے بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کے میرے پیمبر نے یہ پیغام دے دیا میں بلال کو یہاں پر بیت اللہ کی چھتیں چڑھا کے بتانا چاہتا ہوں جب مصطفیٰ کے قدموں میں کوئی مومن آ جاتا ہے اللہ مومن کی عزت بیت اللہ سے بھی بلند فرما دیا کرتا ہے میرے بھائیو میں عرض آپ کی خدمت میں کروں مختصر ترین وقت میں کہ سب نسبت کا معاملہ ہے اگر نسبت مل جائے نا تو عزت مل جاتی ہے گلاب کے ساتھ خوشبو نے نسبت پالی ہے زبان کے ساتھ آواز دے نسبت پالی ہے یہ جتنے بھی ہمارے سامنے اس وقت چیزیں روشن ہیں ان کے ساتھ ان کی چاندنی نسبت پالی ہے لیکن جہاں کی سب سے عالی نسبت وہ ہے جب رسول اکرم کی نسبت مل جائے اور جب رسول اکرم کی نسبت ملے نا تو آخری لمحے میں کہنے والا کہہ کے جاتا ہے رونا نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں زہرہ کے بابا اعلان کر رہے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا یہ عام غلام کا کفن میلہ نہیں ہے تو بلال کے کفن کی سلامتیاں لینے تو آسمان کے فرشتے بھی اترے ہوں گے میرے بھائیوں یہ ہم نے پڑھا بھی پڑھایا بھی لیکن کیا اس کو اس انداز میں دیکھا آج میں آپ کی خدمت میں ارز کروں وہ قیامت کا دن سارا منظر گزر گیا پل سے رات کے اوپر کونوائے رسول اکرم کو تیار کر دیا گیا آج اعلان ہے بلال آئے گا لگام پکڑے گا سرکار کی سواری کی یہ چند دنوں کی مار کا بدلہ یہ چند دنوں کی تکلیف کا بدلہ کہ بلال کو سواری کی لگام پکڑائی جا رہی ہے جنت الفردوس کا راہی بنایا جا رہا ہے پورا اسلام کا کافلہ پیچھے ہے آگے بلال حبشی ہے بلال نے قنطرہ کو پار کر کے جب جنت الفردوس میں قدم رکھا ہے آج صلات و سلام کے نعرے ہیں کبھی آقا کے دنیا پہ آنے پہ جبریل آئے تھے آج جنت پہ جانے پہ بلال اعلان کرتے آ رہے ہیں اور بلال کا اعلان بھی شاد کامی کا بلال کا اعلان بھی وفاداری کا بلال کا اعلان بھی حضور کی طابداری کا بلال کا اعلان بھی فرما برداری کا بلال کا اعلان بھی غلامی کا لیکن وہ حرون شاہ صاحب نے کہا بات ادھر ختم نہیں ہوگی آج بلال جب اپنا چہرہ نکاب سے نکالے گا اللہ کی قسم چودمی کا چاند بھی بلال کے شاملے سرما جائے گا بلال حسن کے اس عالم میں ہوگا کہ آج ہوران جنت کی ملکہ کو بلائی جائے گا بلال کے قدموں میں بٹھایا جائے گا اور بلال کا عقد ہوران جنت کی ملکہ سے فرما کے کہا جائے گا خبھو بلال ہو، خبھو مقداد ہو، خبھو عبد الرحمن ہو خبھو عثمان ہو، خبھو سدی کے اکبر ہو خبھو جناب عمر کی ذاتِ والا کبار ہو یا سب سے بھر کے، خبھو حضرتِ مقداد کے ماشوع کے حق، حضرتِ مرتضی کی ذاتِ والا کبار ہو جس نے جتنی قربانی دی ہے اسے آج اتنی عزت نصیب ہو رہی ہے بلال کی قربانی ہوران جنت کی ملکہ تک پہنچے گی جناب مرتضی کی قربانی سیدہ نساء العالمی تک پہنچے گی میرے بھائیوں میں درد دل سے یہی جملے آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں آج کی مجلس ایسی ہے کہ عشق کی ابتداء جناب مصطفیٰ ہیں آج کی مجلس ایسی ہے محبت کی ابتداء جناب مصطفیٰ ہیں آج کی مجلس ایسی ہے بلال کی واضح نسبت جناب مصطفیٰ ہیں آج کی مجلس ایسی ہے عشق کی انتہا جناب مرتضیٰ ہیں محبت کی انتہا جناب مرتضیٰ ہیں مقداد کی نسبت جناب مرتضیٰ ہیں لیکن جب میں دونوں کو کھول کے دیکھتا ہوں تو انہوں نے بتا دیا ہے میرے بھائیوں بخت والا وہ ہوگا نعرے اسی کے لگیں گے قبر میں میرے آقا کرم اسی پہ فرمائیں گے اس کے لئے کہا جائے گا چھوڑ دیجئے میرا غلام آ رہا ہے اس کو دیدار عام نصیب ہوگا اس کے لئے شفاق کا مرکز کھولا جائے گا اس کے لئے پیش حق مجدہ شفاق کا سناتے جائیں گے اس کے لئے رحمت کے دروازے کھلیں گے جو بلال اور مقداد کے قدموں پہ چل کے آئے گا اور جو ان کے قدموں پہ چل کے آئے گا اللہ اسے بابا جان بنائے گا جو ان کے قدموں پہ چل کے آئے گا اللہ اسے زیاد امت پیر محمد کرمشاہ بنائے گا انہیں دستار سے ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ دنیا بھی ان کی سولی ہو جائے گی آخرت بھی ان کی باکرامت ہو جائے گی میں سارے جملے کو نچوڑ کے ایک جملے میں بند کر کے کہوں تو یہ ہے آج کی ایک ایک سانس حضرت بلال اور مقداد کے عشق السلامی کہتی ہے جنہوں نے عشق کو عشق کرنا سکھا دیا جنہوں نے عدب کو جنہوں نے عدب کو عدب کرنا سکھا دیا جنہوں نے محبت کو راہ حق دکھا دیا جنہوں نے جوانی کا مقصود سمجھا دیا جنہوں نے دہن کا مقصود سمجھا دیا بدن کا مقصود سمجھا دیا یہی وجہ ہے جب ایسا صاحب کرامت آتا ہے تو خطاب کا بیٹا بھی کہتا ہے ہٹ جائیے آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا جا سیدی بلال وہ بلال آ رہا ہے جس سے رب بھی راضی ہے اور رب کے رسول محمد مصطفیٰ اللہ اللہ اللہ